السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواجہ غریب نواز کے ابتدائی تعلیم و تربیت اس کے متعلق ہمیں زیادہ قسطنی معلوم مورخین نے یہی قیاس کیا ہے کہ آپ کی اول زمانے میں تعلیم و تربیت آپ کے والد ماجد اور آپ کی والدہ ماجدہ ہی کے زیر سایہ ہوئی پھر وہ ایک وقت آیا کہ جہاں آپ اغوانستان میں پیدا ہوئے وہاں پر اس زمانے میں تو سلیوخی حکومت تھی پر آہستہ آہستہ یہ حکومت سکڑ رہی تھی ان دنوں سیستان اور گرد و نواح پر تازہ مسیبت یان پڑی کہ حکومت کی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے باہر کی افواج نے حملے کرنے شروع کر دیئے اس لڑائی میں وہاں کا بادشاہ مارا گیا دور و عرص ملک میں فتنہ و فساد بدمنی اور بیچینی پھیل گئے گون اور لوٹیروں کے ہاتھوں کسی کی جان و مال اور عزت و عبرو محفوظ نہ تھی آئے دن کے مسائب اور پریشانیوں سے دل برداشتہ ہو کر آپ کے والد بزرگوار خواجہ غیاس الدین رحمت اللہ علیہ نے رخت سفر باندھا اور اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ امن و سکون کی تلاش میں خوراسان روانہ ہو گئے حکومت خوراسان کا صدر مقام نیچہ بور تھا خواجہ غیاس الدین رحمت اللہ علیہ نے اس علاقے میں سکونت اختیار کر لی اور حلال معاش کے لیے باغات اور پنچکی خریدی تاکہ زندگی کے باقی ماندہ ایام ارام سے گزر سکیں اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک سات پرس تھی لیکن وقت نے ایک کروڑ بدلی نیچہ پور پہنچنے کے کچھ عرصے کے بعد حضرت خواجہ غیاس الدین رحمت اللہ علیہ اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے حضرت خواجہ موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کم سنی میں یتیم ہو گئے حضرت خواجہ غیاس الدین رحمت اللہ علیہ کا کفن بھی ابھی میلہ نہ ہوا تھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ بی بی مہنور رحمت اللہ علیہ بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی اور یوں آپ باپ کے سائے الفت اور ماں کی آگوش محبت سے محروم ہو گئے اب بات کرتے ہیں اس واقعے کی کہ آپ کو انگور کا باغ کیسے ملا حضرت سیدہ بی بی مہنور رحمت اللہ علیہ جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں انہوں نے حضرت خواجہ غیاس الدین رحمت اللہ علیہ جو آپ کی والدیں ماجد ہیں کہ وسال کے بعد ترکہ بیٹوں میں تقسیم کر دیا حضرت خواجہ مہین الدین چشتی کے حصے میں انگوروں کا باغ اور ایک پنچکی آئی تھی تو یوں آپ کو انگوروں کا باغ ملا حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اس باغ اور پنچکی کی آمدنی سے گزر بسر کرنے ملکی انقلابات اور والدین کا سایہ اٹھ جانے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کا دل دنیا سے بیزار ہو گیا آپ رحمت اللہ علیہ اپنا زیادہ تر وقت اسی باغ میں گزارتے تھے باغ بانی کا کام کرتے اور باغ کی صفائی پودوں کی دیکھ بھال کا کام اس کے علاوہ پودوں کی کارچھاٹ اور غرض یہ کہ ہر ممکن طریقے سے باغ کی نگرانی اور متعلقہ کام سر انجام دیتے یہی محبوب مجغلہ آپ رحمت اللہ علیہ کا ذریعہ معاش تھا اس باغ کی آمدنی سے ہی آپ رحمت اللہ علیہ گزر بسر کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک پندرہ برس ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں کچھ اور باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ